بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور آئے روز وہاں پر جو ہے وہ ان پر مزید مظالم کشمیریوں پر ڈھائے جا رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کل کس طرح سے جو ہے مودی سرکار نے اپنے ہی ملک کی انڈیا کی اپوزیشن کے سینئر لیڈرز کو وہاں جانے سے روک دیا اور ان کو ائرپورٹ سے واپس ہونا پڑا اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہاں پر جو بربریت کا ایک دور ہے وہاں پر جو سات لاکھ فوج جس طرح سے وہاں نہتے کشمیریوں پر جو ظلم رواہ رکھا ہوا ہے اس کو اپنے ملک سے بھی چھپایا جائیں وہ مسلمانوں سے اور مسلم ممالک سے ان سے تو اس کو جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک معلومات نہ ہو جو ان کے اپنے لوگ ہیں جو مسلم مذہب سے تعلق نہیں رکھتے اور وہاں پر جو سیاستدان ہیں انڈیا کے اور جو وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو بھی وہاں کے حالات بتانے سے گریزہ ہیں یہ حکومت اس سے آپ ادازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ عوام وہاں کے پس رہی ہیں اور آج بیس روز آنے کو ہیں اپنے گھروں تک پابند ہو چکے ہیں اور محصور ہو چکے ہیں ان کو ان کو اس کا جو ہے یہ اس ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ واحد ملک پاکستان ہے جن کے عوام کی طرف جس کی حکومت کی طرف جس کی افواج کی طرف وہاں کے کشمیری بہن اور بھائی دیکھ رہے ہیں اور ان کے منتظر ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر میدان میں چاہے وہ سوشل میڈیا کا میدان ہے پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے سفارتی ذرائع ہیں تمام ذرائع سے یہ پیغام جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مضبوطی کے ساتھ عمران خان صاحب نے بھی اس پہ سٹینڈ لیا ہے محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہے انہوں نے جا کر دیگر ممالک میں بڑے جررت کے ساتھ بہت اچھا بیانیاں پیش کیا ہے اور افواج پاکستان اور اس کے سفاہ سالار تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے اس کو نظر رکھے ہوئے ہیں اور انڈیا کو پیغام واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ان حرکات سے باز آ جائے ہم امن چاہتے ہیں ایک امن پسند قوم ہیں ہم اس جو ہے وہ ٹینشن کے اس وقت میں بھی کرتار پر رہداری جو ہے اس پر بڑی تیزی سے وہاں پر ترقیاتی کام جاری ہیں اور اس کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے ہماری طرف سے یہ پیغام بھی ہے کہ اگر آپ امن کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو ہم آپ سے دو قدم جو ہے وہ آگے ہیں ہم اس پر ہم زیادہ پور امن لوگ ہیں ہم امن کو زیادہ پسند کرتے ہیں ہمارا مذہب جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے اور ہمیں درس دیا جاتا ہے ہمارے مذہب نے ہمیں درس دیا ہے کہ تمام مذاہب سے تمام ممالک سے جو ہے وہ امن و سلامتی کی بات کی جائے لہٰذا ہم اس پر عمل کر رہی ہیں افواج پاکستان ایک طرف جو ہے وہ پوری تیاری ہے ہمیں ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک بڑا زبردست بیان بھی جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا ہے پاکستانی افواج نے اپنا واضح پیغام ان کو پہچا دیا ہے کہ اگر آپ امن کے راستے پر نہیں آنا چاہتے تو دوسرا راستہ بھی دوسرا آپشن بھی کھلا ہے اس میں بھی ہم سلطان محمود غزنبی اور محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان ان کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں اور آج بھی ہماری افواج میں عوام میں بہت سے ٹیپو سلطان ہے بہت سے محمد بن قاسم ہے جو اپنے وقت پر سامنے آتے ہیں اور ایم ایم عالم کی طرح پلک جھپکتے جو ہے وہ کائیہ پلٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لہٰذا اس پر جو ہے وہ انڈیا کے لوگوں کو انڈیا کے عوام اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے خود بہت سے اس طرح کے بھی طبقے ہیں وہ بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی حکومت کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ راستہ جو اس نے چنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے مودی سرکار بہت ہی غلط حربے اور بہت ہی غلط طریقے سے جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ نورد آزما ہے جس کے اس کو بہت بھاری قیمت انشاءاللہ چکانی پڑے گی پاکستان کے ساتھ بھی یہاں کے عوام کے ساتھ بھی اس نے بہت ظلم کیا ہے جو اس نے دریہ سطلج میں دریہ سندھ میں بلا وجہ اور بغیر پیش کی اطلاع کے انہوں نے پانی چھوڑا وہ یہاں پر سہلابی کیفیت ہے اور بہت سے عوام اس وقت بھی ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں ہزاروں اکڑ ان کا تباہ ہو چکا ہے اور صرف اسی وجہ سے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اس سب کے باوجود کھڑے ہیں ہمارے بطور قوم حوصلے پس نہیں ہیں بلکہ ہم جو ہے وہ سینہ سپر روکر اور سیسا پلائیوی دیوار کی مانت کھڑے ہیں انڈیا کے سامنے انشاءاللہ تعالی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت اچھا بیان انہوں نے دیا انہوں نے کہا کہ ہمارا آخری خون تک آخری خون کے آخری کترے تک جو ہے وہ ہم بالکل جو ہے کسی طرح بھی کمپروائز کرنے کو تیار نہیں ہیں اور انڈیا کے ساتھ پہلے بھی جو ہے وہ کوئی اس کے ساتھ جنگ ہمارے لئے نئی بات نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی اس ویڈیو سے اجازت چاہوں گا اس پیغام کے ساتھ کہ آئیے تمام لوگ مل کر جو جس فیلڈ میں ہے جو جہاں جہاں پر جو اپنی بات پہنچا سکتا ہے وہ اس بات کو پہنچائے جائے سوشل میڈیا کے ذریعے دوسری طریقوں سے جیسے بھی ہو اس بات کو سامنے لائے جائے کہ ہم آپ آج پاکستان کے ساتھ ہیں ہم حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں الکلم نیوز تمام عوام کو یہ جو ہے ضروری پیغام دینا اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ہم انشاءاللہ وقت آنے پر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور پوری طرح سے ہم انڈیا کو جو ہے وہ اس کا جواب اینڈ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ